اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علماء ربی زدنی علماء ربی زدنی علماء ربی شرخ لی صدری ویسل لی امری وحل الکتتم مل لسانی افقہ وکولی پچھلے لیکچر میں آج ہم نے کرنا ہے لیکچر نمبر ٹو پچھلے میں ہم نے دیکھا تھا ہسٹوری گرام کیا ہوتا ہے ہم نے دیکھا جو ہسٹوری گرام ہوتا ہے وہ ٹائم سیریز کا جو ہوتا ہے وہ گراف ہوتا ہے ہم نے ٹائم سیریز کو ڈراغ کیا تھا ہمیں سمجھا گے کہ ہسٹوری گرام is a different thing آج ہمارے پاس ہے ہسٹو گرام آج ہمارے پاس ہسٹو گرام اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ہسٹو گرام ڈراغ کرنا ہے میں نے کیا بولا تھا آپ کو آپ کو ڈیفینیشنز آنی چاہیے اگر وہ نہیں آئیں گی آپ ہسٹوگرام کو ڈرہ نہیں کر سکیں گے ہسٹوگرام ہم نے بولا تھا پہلے ہم کوسٹن کو دیکھ لیتے ہیں لکھا ہوا ہے ڈرہ ہسٹوگرام آف دا فالونگ فرکوینسی ڈسٹریبیوشن اس فرکوینسی ڈسٹریبیوشن کا ہم نے ہسٹوگرام ڈرہ کرنا ہے ہمیں کلاسز دی ہوئی ہیں ہمیں فرکوینسی دی ہوئی ہے یہی بات ہے ہم نے بولا تھا ہسٹوگرام کیا ہے ہسٹوگرام is a graph between class boundaries and frequencies it means ہسٹوگرام is a graph between class boundaries and frequencies it means کہ مجھے فرکوینسی دی ہوئی ہے مجھے کیا چاہیے میں ہسٹوگرام نہیں بنا سکتی جب تک میرے پاس class boundaries موجود نہیں ہوں گی اب ہم class boundaries کو کیسے بنا سکتے ہیں دیکھیں ہمیں classes دی ہوئی ہیں classes سے ہم class boundaries کو بنا سکتے ہیں میں نے ان class boundaries کو بنانا آپ کو سکھایا تھا اور اس کے ساتھ در space ہمیں در class boundaries بنا دیتی ہوں لیکن آپ نے الگ بنانی ہے یہ question ہے آپ کو answer لکھے proper classes frequency اور class boundaries بنانی ہے ٹھیک ہے جی اب میں نے کیا کرنا ہے یہ میرے پاس ہے نا ہم نے کہا تھا کہ classes classes ہم نے کس طرح سکھا تھا 58 اس میں سے اس کو پہلے minus کرتے ہیں 58 minus 57 1 آتا ہے divided by 2 which is equal to 0.5 means جتنا interval ہوگا اتنا ہی سب class boundaries میں ایک جیسا ہی ہوگا نا تو یہ دیکھیں 0.5 کا interval آرہا ہے ادھر سیدھے تک کروں گی وہ بھی 0.5 means کہ یہ مارا 0.5 کا interval آرہا ہے تو ہم نے class boundaries بنانا سیکھی تھی کہ ہم اسے کس طرح بناتے ہیں ہم میں ادھر اس ساتھ لکھ دیتی ہوں class boundaries ٹھیک ہے جی class boundaries جو ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہیں ہم نے یہاں 0.5 کا جو ہے وہ ڈیفرنس آرہا ہے پہلے میں ہم کیا کرتے ہیں اس والی میں وہ چیز منس کرتے ہیں اور اس میں ہم plus کرتے ہیں means جو lower class boundaries ہوتی ہیں ان میں سے ہم 0.5 منس کرتے ہیں اور upper class boundary میں جو ہے وہ 0.5 جو ہے وہ plus کرتے ہیں یہی بات ہے اب پس کیا ہے یہ جو class boundaries ہیں یہ دیکھو ہم نے اس میں سے 55 میں سے وہی ہم نے 0.5 کو minus کرنا ہے which is equal to 54.5 ویسے اس کے لئے آپ کو calculator کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ calculator کو use کرنا چاہیں تو well done نہ کریں تو کچھ بھی نہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا 57 ہے اس میں 0.5 add کریں گے تو 57.5 58 میں سے 0.5 گیا تو 57.5 اور یہ 60.5 اسی طرح بناتے جائیں گے یہ 60.5 اور یہ 63.5 پھر ادھر سے 0.5 گیا تو یہ 63.5 66.5 66.5 and 69.5 دیکھیں جی سیمپل سی بات ہے جب میں نے 54.5 کیا 57.5 کلاس بانڈری میں آپ پتہ ہے اگلی جو یہ ہوتی ہے وہ ہوتی آتی ہے 57.5 لگ دیا 60.5 60.5 آگیا 63.5 اور اسی طرح یہ ہم نے بنا دی کلاس بانڈری جس کی مدد سے ہم نے ہسٹوگرام بنانا ہے ہسٹوگرام کے لئے مائے پاس کلاس بانڈری اور فریکوینس کا ہونا ضروری تھا فریکوینس ہمیں پہلے کی دیوئی تھی ہمیں کلاس دیوئی تھی کلاس سے ہم نے کلاس بانڈری نکال لی اب مائے پاس ڈیٹا کمپلیٹ ہو گیا جس کی مدد سے ہم ہسٹوگرام کو بنا سکتے ہیں اب ہم نے ہسٹوگرام بنانا کس طرح ہے وہ ہم دیکھ لیتے ٹھیک ہے جی دیکھیں اسی طرح ایکس ایکس وائی ایکس ٹھیک ہے جی اسی طرح ایکس ایکس وائی ایکس لیکن پہلے ایکس ایکس وائی ایکس سے پہلے ہم نے بولا تھا نا چو کلاس بانڈری سے ایکس کلاس بانڈری جو ہوں گی وہ ایکس ایکس پہ ہوں گی اب ہم نے کہا تھا کہ یہ ایکس ایکس ہوتے ہیں اور یہ جو ہے وہ مائپس وائی ایکس ہوتا ہے یہی بات ہے نا اب ہم نے کیا کیا ہم نے کہ ہم بانڈری اور فریکوینس کلاس بانڈری جو ہیں دیکھیں کلاس بانڈری کی بات کی تو وہ سٹارٹ کدھر سے ہو رہی ہے 54.5 ادھر 57 ہے تو ادھر بھی 57 ہے اس کا یہ اس طرح سے ہم اٹ کریں گے اس کے ہم کلاس بانڈری جو صرف کلاس بانڈری رکھا ہوگا نا ہسٹوگرام is the graph between کلاس بانڈری and frequencies means 54.5 ایڈ کریں گے پھر اس کے بعد یہ 57.5 60 یہ یہ اور یہ ان کو نہیں کرتے ان کو واپس کیوں نہیں کرتے کیونکہ یہ چیز لکھی ہوتی ہے یہ بات ہے ان میں صرف پہلی value ہوتی ہے وہ ایڈ نہیں ہوتی کیونکہ اس سے پہلے value نہیں ہوتی نا تو اس وجہ سے ہم اس سے start کرتے ہیں آپ کو سمجھ آگی ہوگی 54.5 کو add اس لئے کیا کیونکہ آپ دیکھیں یہ جو اگلی ہے 54.5 ہم نے لکھا 57.5 فلک دیا 57.5 کے بعد واپس 57.5 پہ رہا تھا ہم نے repeat نہیں کرنا اس لئے ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس طرح سے ایک بار ہی ایک چیز کو add کرنا ہے 54.5 سے ہم نے بنانا شروع کیا اور یہ complete ہونے 69.5 تک ہم نے کیا کیا یہ نیچے لکھ دیا 54.5 54.5 کے بعد 57.5 57.5 کے بعد میں پاس آتا ہے 60.5 پھر 63.5 63.5 اس کے بعد میں پاس آتا ہے 66.5 66.5 69.5 اگر آپ کو اس طرح سمجھ نہیں آتی نا ہم نے صرف یہ کام کرنا کہ class boundaries میں repetition نہیں ہونی چاہیے 54.5 لکھا ادھر 54.5 لکھ 57.5 لکھ 57.5 لکھ دیا واپس دیکھا ادھر 57.5 لکھ ہے means اسے نہیں لکھنا ایک بر میں لکھ چکی ہوں پھر میں 60.5 لکھ دیا 60.5 لکھ چکی واپس دیکھا 60.5 لکھ means اسے نہیں لکھ میں 63.5 لکھ 63.5 لکھ دیا پھر واپس دیکھا یہ 63.5 ہے تو اس لئے 66.5 کو لکھ 66.5 لکھ واپس میں سمجھانے کی ایک چیز کوشش کر رہی ہوں کہ اس وجہ سے ہم class boundaries میں اس سرح لکھتے ہیں ٹھیک ہے نا تو means repetition نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ frequency میں نے کیا بولا تھا x axis میں جو بھی values ہوتی ہیں as it is لکھتے ہیں y axis میں ہم کیا کرتے ہیں ہم وقفات جو ہے وہ جو space ہے اس کا دھیان رکھتے ہیں it means کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ values جا کدھر تک رہی ہیں means کہ اتنی بری values نہیں 5 5 کا بھی جھوڑیں گے تو رام سے اچھا سا بن جائے گا تو میں نے کیا لکھا 5 10 15 20 یہ دیکھیں آسانی سے اتنا ایک بن گیا تو یہ میں پاس گراف بن گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے بول رہے کہ پہلے جو frequency 5 54 سے 57 5 تک جو پہلے frequency 5 ہے سمجھ جا رہی ہیں ان دونوں کے درمیان frequency 5 means اس کا گراف بناتے دیہان رکھ رکھنا ہے میں نے دیکھا دونوں جو ہے وہ 5 تک جا رہی ہیں ٹھیک ہے جی 54 سے 57 5 تک 5 ہے یہ بات کیا نے 54 سے 57 5 تک 5 ہے ٹھیک ہے جی میں نے اسے connect کر لیا connect کیا نا تو یہ میں پاس یہ جو ہے وہ پہلی بن سیکنڈ بات کی نے 57 5 سے 60 5 تک 8 ہے 57 5 سے 57 تو ادھر بھی تھا می اسی کے ساتھ connect کرنا ہے جگہ نہیں چھوڑ نی 57 سے 60 5 تک 8 ہے یہ جو 57 کی لائن ہے اسے ہی ہم لمبا کریں گے یہ 10 ہے نا یہ تقریبا ادھر 8 یہ اور یہ دیکھیں جی یہ connect ہو گیا یہ 57 5 سے 60 5 تک 8 ہے اس لئے یہ اس کے ساتھ جور کیونکہ 57 5 دو بار تھا اسی طرح 60 5 کی بات ہو رہی ہے تیس رہ ہے 60 5 سے 63 5 تک 18 کی ویلیو ہے 18 آتا ہے تو means کے 60 5 سے 63 5 تک 18 ہے یہ واپس اسی طرح ہے 60 5 آپ اس ہی کو بڑا کر دیں گے 15 ہے 16 17 18 تقریبا ادھر چی کہ جی ادھر سے مجھے نظر نہیں آرہا تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں اس کے برابر کرنے کے لیے پھر بعد میں ہم تھوڑا اور انچہ کر دیں گے اگر نہیں ہوا تو یہ اس طرح سے یہ دیکھیں 60 پائنٹ سے 63 پائنٹ 5 تک جو ویلیو تھی وہ 18 تھی وہ ہم نے لگا دی اگلی بول رہے ہیں کہ 63 پائنٹ 5 سے 66 پائنٹ 5 تک کی ویلیو 15 ہے 63 پائنٹ 5 سے 66 پائنٹ 5 تک کی ویلیو 15 ہے یہ means کہ یہ اب دیکھیں ایک اور چیز اپنے نوٹ کی ہوگی میرے پاس چونکہ وہ نہیں تھا کہ میں پرابر دیکھوں کہ میں نے دیسٹنس کتنا چھوڑ رہا ہے اب دیکھیں دیسٹنس یہ زیادہ موٹا ہو گیا اور یہ تین برابر لگ رہے یہ بات ہے لیکن جب آپ بنائیں گے آپ نے یہ سپیس برابر چھوڑنی ہے ٹھیک ہے جی اب یہ میرے بس ہو گیا کہ یہ 63.5 سے 66.5 تک 15 کی آگی ویلیو اب اس کے بات کہتے ہیں 66.5 سے 69.5 تک 4 کی ویلیو ہے 66.5 سے 69.5 تک 4 کی ویلیو ہے 4 بولائیں نا یہ 4 بولائیں نا یہ 4 تو ہم نے کیا کیا یہ 5 ہے it means کے 4 جو ہے وہ اس سے تھوڑا نیجے ہوگا تو ہم نے اس کے ساتھ اس طرح سے connect کر دیا آپ دیکھیں آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ یہ ہسٹوگرام میں جو ہیں وہ ویلیو سے ایک دوسرے کے ساتھ جوری کیوں ہوتی ہیں کیونکہ ایک class only جدہ ہتم ہوتی آگیا ہوگا اور یہ پتہ چل گیا ہوگا کیوں یہ ایک دوسرے کے ساتھ جورا ہوتا ہے تو یہ میں پاس تھا اور ہم نے کیا بنائیا class boundaries and frequencies کے درمیان ہوتا ہم پاس جو کوسٹن لکھا ہے وہ بھی اسی طرح سمپل ہے اور اس میں بھی دیکھیں میری بات سنیں اس میں پاس دیٹا number of automobiles یہ مائباس rented by an automobile rental company in 90 business days یہ مائباس سالا لکھا ہے automobile جو مائباس rentals ہیں مائباس کیا ہیں وہ کیا ہیں 20 سے جو ہے آپ کو سمجھ نہ آنا چاہیے آپ کو read کر نہ آنا چاہیے کیا آپ بول رہے ہیں آپ دیکھیں اگر آپ کو دوسری طرح بھی سمجھ نہیں آتا تو اس طرح ہے نا مائباس یہ بھی classes ہیں یہ ہمارے پاس کیا دی ہوں یہ مائباس وہی classes ہیں جس کی مدد سے ہم نکال 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 نمبر آف ڈی جو ہیں وہ frequency ہے آپ مجھے کیا سے بتا چلا یہ frequency ہے ہم نے frequency نکال سیکھا ہوا ہے 20 سے 24 تک number of days 3 لگ تو یہ جو تھی نام یہ مائباس cg frequency ہم نے کہا تھا frequency distribution جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے جو number of times ایک particular value جو repeat ہو رہی ہوتی ہے وہ frequency ہوتی ہے تو means کے number of days ہیں وہ f ہیں اور یہ جو دیا نا automobile rentals وہ جو ہیں مائباس وہ جو ہیں مائباس وہ مائباس classes ٹھیک ہے جی وہ چیزیں دیئے frequency دیا classes دیئے ہم نے کیا نکال نا ہے frequency مائباس ہے پہلے کی کیونکہ مائباس histogram جو ہوتا ہے نا definition is agrabe between class boundaries and frequencies frequency ملی ہوئی ہے اسی طرح class boundaries بنائیں اور اسے سال کر دیں ٹھیک ہے جی میں اب اسی کے ساتھ class boundaries لکھ دیتی ہوں اپنے الگ بنانا ہے means کہ یہ question ہے نیچے واپس ٹکھنا ہے automobiles اور یہ classes بیشا کا bracket میں لکھ دیں اور یہ frequency f بھی لکھ دیں اس کے ساتھ اور پھر اس کے ساتھ آپ نے کار دی نا ہے اب ہم نے class boundaries اسی طرح بنا نہیں ہے اب آپ class boundaries کس طرح بنا بنا تے ہیں میں یہ جلدی جلدی کرتی ہوں یہ 19.5 24.5 24.5 29.5 29.5 34.5 34.5 39.5 39.5 to 44.5 44.5 to 49.5 49.5 to 59.5 یہ جی ہے یہ میرے پاس class boundaries بن گی اسی طرح میں نے histogram بنانا پہلے میں نے دیکھنی ہے یہ frequency جو ہمارے پاس ہوتی ہے میں دیکھتی ہوں کہ اس میں gap کتنا چھوڑنا ہے آخری value 28 تک جا رہی ہے تو means کتنی بڑی values ہے میں ادھر 55 کا چھوڑ دیتی ہوں distance ٹھیک ہے جی ہم نے اس میں بھی 5 5 کا distance چھوڑ دینا ہے last boundaries and frequencies ہوتی ہیں تو میں اسے ویسے ہی draw کروں گی ٹھیک ہے اس کو ویسے ہی draw کر دی ہوں جس سا پہلے کیا تھا اب values اس میں کتنی ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 5 10 15 20 25 اچھا یہاں جگہ تھوڑی ہو گیا میں اوپر لے جاتی ہوں 25 اور 30 ہو گیا ٹھیک ہے آپ مہین بس کیا ہے اس طرح 19 5 سے ہم نے start کیا 19 5 سے 24 5 19 5 24 5 29 5 19 5 24 5 29 5 34 5 39 5 44 5 4 49 5 5 بس 49 5 تک ہے یہ کیا کیا یہ میرے ہمیں یہ 50 سے 54 آتا ہے کیونکہ یہ ہم نے ایک ترتیب سے دیکھتے نا تو یہ 54 54 ہو جائے 5 یہ 19 5 29 5 34 39 5 4 اور اسی طرح گیا ہم ہم نا پاس 19 5 6 24 5 جو 3 ہے میں جلدی چلتی بناتی ہوں یہ 5 ہے اور یہ تقریبا 3 آجائے اور اس کے بعد جو سیکنڈ ہم آجائے 10 تک گیا ہے میں اس سے بنا دیتی ہوں 10 تک گیا ہے 10 10 ہم آجائے پاس یہ value گئی ہے 21 تک یہ جو ہے میرے پاس 20 ہے یہ 20 ہے نا اتنا 21 یہ 21 ہو گیا اس کے بعد میں پاس آتا ہے 28 25 کے بعد یہ 28 کدھے تک جائے گا 25 26 27 28 تقریبا اتنا تو یہ میں باس 20 تقریبا اتنا ہو گیا اب اس کے بعد جو ہے وہ میں پاس ہے 28 28 تک 21 28 اب 14 چلا چلا گیا اب نیچے آتے ہیں 14 یہ 15 ہے اس سے رہے دیکھیں دیکھیں اب واپس یہ موٹا بن گیا یہ براپر سپیس ہونی جائے ٹھیک ہے جی اب ماہ باس جو لاسٹ ہے وہ ماہ باس 5 واپس 5 ہے یہ ادھر ادھر یہ یہ اس کا بھی ہسٹروگرام بن گیا اور ادھر ماہ باس یہ ویلیوز دیو ہوئی نا کہ نمبر آف فریکوینسی جو ہے وہ نمبر آف ڈیز لکھا ہے تو ہم لکھیں گے نمبر آف ڈیز جو ہے یہ فریکوینسی ہوتی ہے تو ہم لکھ گے نمبر آف ڈیز فریکوینسی یہ اس طرح سے اور یہ جو ہے ماہ پاس یہ کلاس بونڈری تھی تو ہم نے کلاس پونڈری لکھ دیا اور اس کے علاوہ آپ جو ہے ادھر لکھ سکتے ہیں کہ یہ ہسٹوگرام ہے ٹھیک ہے جی ہسٹوگرام تو اب آپ کو یہ ہسٹوگرام درا کرنا آگیا ہوگا کہ ہسٹوگرام کو ہم نے کیا ایسے درا کرنا دیکھیں یہ دونوں کی ایک جیسی ویلی ہوتی تھی جس ہسٹوگرام ہسٹوگرام بیٹوین کلاس بانڈری اور ہم نے یہ ہسٹوگرام نالیا ہسٹوگرام کی شیف میں پاس اس طرح ہوگی جب کہ ہسٹوگرام جو ہویا وہ ٹائم سیریز کی پیس پہ ہے اس میں کوئی ایسی ڈائیگرام نہیں بنے کی ہسٹوگرام جو ہمیشہ وہ بار کی اس لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ ہسٹوگرام کیا ہوتا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آگئی ہوگی اور آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے ہسٹوگرام اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم اگلے لیکچر پہ ویڈیو بنائیں گے جزاک اللہ اوہیرن